مذہب کے آڑ میں نفرت کی سیاست کب تک سینئر صحافی عبدالخالق نے ایک بار پھر اٹھایا سوال روزنامہ پازبان میں شایع اپنے کولم اور میں دیکھتا چلا گیا میں عبدالخالق لکھتے ہیں مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست میں نے دیکھا پارلیمنٹ الیکشن میں نریندر مودی کا نعرہ اب کی بار چار سو پار سے محرومی کے باوجود بی جے پی لیڈروں کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا ہے بی جے پی لیڈر خصوصاً برسر اقتدار لیڈرز پہلے کی بنسبت اب زیادہ نفرت فائلانے کا کام انجام دے رہے ہیں کھل کر مسلمانوں کی مخالفت پر اتر آئے ہیں مرکزی وزیر گری راج سنگھ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت دینا سب سے بڑی غلطی تھی آسام کے وزیرالہ حیمت بسوا سرما کا کہنا ہے کہ آسام میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس پر روک لگانا ضروری ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تاکہ ایک سے زیادہ شادیوں پر روک لگائیں گے دینی مدر سے بند کریں گے وغیرہ یو پی میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے بچوں کے حقوق کے نام پر دینی مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں نے دیکھا اتر پردیش کی حکومت نے کانوڑیا یاترہ کے روٹ پر دکانوں ہوتلوں سبزی فل فروخت کرنے والی گاڑیوں سبزی فل فروخت کرنے والی گاڑیوں پر دکاندار کا نام اور شناخت کا بورڈ لگانے کا حکم جاری کیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگائی ہے دوسری جانب گوشت کی دکانوں پر حلال یا جھٹکا لکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے حلال مسنوات کی فروخت پر کاروائی بھی کی جا رہی ہے حکومت کے اس فیصلے پر رد عمل ہو رہا ہے جمعیت علماء ہند کے مولانا ارشد مدنی نے اس کو فرقہ وارانہ نوائیت کا فیصلہ قرار دیا ہے جمعیت علماء کے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کا معاشی بائیکارٹ کرنے مسلمانوں کو الگ تھلگ کر کے دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش قرار دیا ہے کانگریس کے لیڈرز نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے اس طرح مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست کا نیا کھیل شروع کیا گیا ہے میں نے دیکھا ملک میں ہندو تھوہ کے نام پر ہندووں میں غلط پروپوگنڈا اور گمراہ کن باتیں پھیلا کر اشتعال انگیزی اور تشدد کی مہم شروع کی گئی ہے جس کے نتیجے میں بے قصر افراد تشدد کا شکار ہو رہے ہیں مساجد مدارس اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف گمراہ کن پروپوگنڈے کے باوجود انصاف پسند ہندو سماج کی بڑی اکثریت اس سیاست کو سمجھتی ہے آج ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے محبت بھائی چارہ اور اتحاد کی بات ہونی چاہیے مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے بشکریہ روزنامہ پاسبان سینئر صحافی عبدالخالق جنوبی ہند نیوز ریپورٹ موسیقی موسیقی